سلام علیکم ایف بی آر کے اندر جابز آئی ہیں جی اور یہاں پہ ایڈیوکیشن اگر آپ دیکھتے ہیں تو گریجویٹ انٹر میڈیٹ میڈل اور پرائیمری ریول پہ ہے اور لاسٹ ڈیٹ جو ہے سیون اگس دوہزار بائیس ہیں ملٹیپل جابز ہیں یہاں پہ لسٹ آف وکنسز مجید ہیں اسسسٹنٹ سٹینو ٹائپیسٹ ڈیٹا انٹری اپریٹر اپڈ وین کلرک لوڈ وین کلرک اور ڈرائیور چاہیے ڈسپیچ ریڈر چاہیے نوٹ سرور چاہیے نیب قاسد چاہیے چوکیدار مالی اور عصرہ کے آرم گارڈ چاہیے یہ سارے یہاں پہ چاہیے ہیں اور جو پوسٹ ہیں سلامبار پشاور ملتان فیصلہ بار سیالکورٹ سرگوڈ اور اپٹا بار راور پنڈی گجرانوالا باولپور کراچی سکر حیدرابار آفیسز کے لیے چاہیے اور اوپر میں بتا چکا ہوں ریکائیورمنٹس آپ کو جو ہے ایڈوکیشن کی تو نیچے اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایڈیڈ یہ ہوگا ہے تو اسیسنٹ کے لیے جو ہے جی وہ آپ کو گریجویٹ ہونا چاہیے آپ کو اور آئی ٹی کی ٹریننگ بھی ہونے چاہیے چھے مینے چھے ماہ کا کورس ہونا چاہیے آپ کے پاس اور اس وقت ٹائپ سٹینو ٹائپسٹ جو ہے انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے جی اور ڈیٹا انٹری اپریٹر سیکنڈ ویژن کے اندر یا سی گریڈ کے اندر بیچور ڈگری ہونے چاہیے کمپیوٹر سائنسز کے اندر ہو میٹھمیٹکس فزیکس سے ہونی چاہیے اور کمپیوٹر کا نالیج ہونا چاہیے ساتھ اور پھر ڈوین کلرک کے لیے انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے اور تین مینے کا آئی ٹی کوس کیا ہو جس میں ایم ایسے آفیس وغیرہ جانتا ہو لوڈ ویژن کے اندر میٹرک ہونے چاہیے جی اور آئی ٹی کا تین مینے کا کوس لازمی کیا ہو تو یہ بھی ہو گیا جی اور دوسری اگر آ کر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پرائمری پرائمری میڈل پاس یہ سارے یہاں پہ چاہیے تو اپلائی کرنے کا طریقہ ذات سمجھنے اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ ان کی سائٹ ہے سائٹ اوپن کریں گے تو یہ ابھی عصہ کے آگے پاس شو ہو جائے گی یہ ہے نیشنل جوب پورٹل ہے جہاں پہ آپ جوبز بغیرہ بھی آپ کو ڈیفرنٹ کے سام کی مل جاتی ہیں یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں تو اور بھی جوبز یہاں پہ موجود ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے تو یہاں پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہنا کیسے ہوگا پہلے آپ نے ایک اکونڈ جسٹر کروانا ہوگا پھر ایک سی وی کمپلیٹ کرنی ہوگی اس کے بعد جوب سیلیکٹ کرنی ہوگی اور اپلائی کرنی ہوگا تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ سائن اپ کی اپشن آپ کے پاس موجود ہے تو یہاں پہ ابھی دیکھ لیتے ہیں ہم تو یہ آگیا جی سب سے پہلے کینی ڈیٹ جو ہے ٹائپ آپ نے بتانی ہے کینی ڈیٹ ٹائپ جو ہے وہ سائن اپ کرنے لگا ہوا ہے جی یہاں پہ آئی ڈی کارڈ نمبر آپ نے دینا ہے یہاں پہ ایمیل ایڈیس دینا ہے یہاں پہ پاسورڈ اور یہاں پہ پھر پاسورڈ آپ نے دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے سائن اپ کر لینا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ کو ایک میل ترسیب ہو جائے کیا آپ کے میل کے اندر وہاں سے آپ نے اسے کر لینا ہے ویریفائی کر لینا ہے ویریفائی کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ نے دوبار سے وہ آپ کر لیں گے یہاں پہ آ جائے گا اور اس پوزیشن پہ آپ آ جائیں گے اس پوزیشن پہ آنے کے بعد آپ کے پاس ایک فارم ہوگا اس فارم کو آپ نے فیل کرنا ہے جس میں آپ کا نام فادر نیم اور یہ ڈیٹیل وغیرہ پوچھی جائے گی اور اس کے علاوہ ایڈیوکیشن کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کا مومبائل نمبر کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس اپشن آجے گی آپ نے سرچ کہنی ہے جو 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 آپ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو وہ آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہاں سے جو ان سے آپ کی ہیں یہاں سے آپ کاپی کر کے وہاں پر سرچ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اپلائی صرف اپلائی کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو آٹومیٹکلی اپلائی ہو جائے گا اس کے علاوہ اپلائی کرنے کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اسی طریقے سے آپ اپلائی کریں گے تو یہ انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے کمنٹ کریں گے کہ یہ پوری ویڈیو آپ کو بنا کے دوں اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے تو وہ آپ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ ترہ بنا دوں گا میرے خیال میں آپ لوگوں کو میرے سے زیادہ سمجھ آگی ہوگی اگر سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کریں میں پوری ویڈیو آپ کو بنا کے دوں گا تو انشاءاللہ ترہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ